اسلام علیکم ویلکم بیگ اپنے سفر کنٹینیو کرتے ہیں میں اس وقت موجود مظفر آباد بس ٹینٹ ابھی میں ای ٹی ایم لگانے کے لئے جا رہوں ای ای ایم لگانے کے بعد پھر میں جاؤں گا نیشتہ کرنے کے لئے نیشتہ کر کے پھر بسکی ٹکٹ خریدیں گے میں نے ای ای ایم لگا لیا تھا اس کے بعد میں ایک ڈاپے پر آگے ہوں نیشتہ کرنے کے لئے ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں بس کی طرف جاؤں گا بس کی ٹکٹ میں نے خرید لی تھی جو کہ مجھے آٹھ سا پچاس روپے میں ملی اور اس کا سفر ہے آٹھ گھنٹے اور آٹھ گھنٹے کا سفر میں نے تیہ کرنے کے لیے چھات پہ بیٹھ گیا وہ چھات پہ بہت ہی پیارا بیو آ رہا تھا اور لوگ بہت سارے آئے ہوئے تھے جو کہ گجران والا سیال کورٹ لاہور لاہور کا مومن زیادہ تھے میرے بس میں بھی زیادہ تھے اور چھات پہ کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ راستے میں ایک ڈیم آیا انہاں ڈیم کا بھی ویو لیتے ہوئے اور شور مچاتے ہوئے آگے کو نکلے لاہور لوگ بہت ایکسائٹڈ تھے اس سفر کو دیکھتے ہوئے سب ہی جتنے بھی اوپر بیٹھے تھے چھات پہ وہ سب ہی پہلی بار کیل جا رہے تھے اور اس میں میں بھی شامل تھا جیسے جیسے ہم آگے جا رہے تھے ایلو سے ہمارے کریے باتا جا رہا تھا مطلب نیچے دریائی نیلم دریائی نیلم کے دوسری طرف انڈیا اور اس طرف پاکستان تھا تو سامنے ہم نے جب دیکھا انڈیا کے پرچم لگیا ہویا اور گھروں کے اوپر فلیگ کا وہ پینٹ کیا ہوا اور ہم بڑے ایکسائٹڈ ہو رہے تھے کیونکہ ہم نے یہ پہلی بار دیکھ رہے تھے اور بہت مزہ آ رہا تھا اور ویو بہت پیارا تھا اور بہت ڈھنڈی ہوا چڑھ رہی تھی مطلب گاڑے کے اوپر بیٹھتے ہوئے لگ رہی تھی کیونکہ نیچے دریائی نیلم ہے وہ آپ کو میں نے دکھایا انڈیا کا جو ہے نا فلیگ بنا ہوا تھا سامنے اور ایلو سی پاس پاس ہی تھی اور اس سے آگے ہم نکل دے گئے اور سامنے ہم انڈیا اور ادھر پاکستان کے گھر دیکھتے گئے اور گاڑی والے نے بھی سپیر پکڑ لی رش بہت زیادہ تھا اور بھائی صاحب ہم جو اینا پھر ایک سٹاپ آیا آئی ٹھنک اٹھ مقام تھا یا کچھ کیران وغیرہ کچھ اس طرح تھا مجھے نیام نہیں یاد آ رہے تھے لیکن وہاں ہم رکے تھوڑی دیر کے لیے اور وہاں سے ہم نکل پڑے تو دوسری طرف انڈیا کے گھر نظر آ رہے ہیں اور اس طرف پاکستان کے پھر ہم آگے کو نکلے آگے آگے چیک پوسٹ آنے والا ہے وہاں نے ہم نے اپنی چیکنگ کروانی ہے اور وہاں سے ہم پھر آگے کو نکلیں گے یہ انڈیاں کھڑے ہیں وہ ہیلو ہائی کر رہے تھے وہ ادھر سے ہم بیٹھ کے اپنا ہیلو ہائی کر رہے تھے پھر یہاں ایک سٹوپ آیا جہاں ہم نے کھانا کھایا اور یہ دس سے پندرہ میٹھ سٹوپ کی گھڑی نے اس آٹھ گھنٹے میں ایک سٹوپ ہے اور آگے ہمارا سفر شروع ہو اور بھارش آنا شروع ہو گئی ان بھارش بھی بہت تیز تھی اور نیچے دریائے نیلم بیٹھتا ہوا اس کے بعد ہم آگے نکلے تو بھاگے رش بہت زیادہ تھا گھاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی اور نیچے بہت ہی پیارا بھی وہ آ رہا تھا اور جب ہم ادھر ادھر دیکھتے تو ڈھر بھی بہت لگ جاتا تھا نیچے خاص طور پر کیونکہ دریائے نیلم بہت گہرا نیچے سے گزر رہا تھا اور پہاڑی کے ایک سائد پر کوئی بلوک وغیرہ بھی نہیں لگے ہوئے تھے اور جب کھٹ مارتے تھے گھاڑی والا تو ہماری طرح نکل جاتا تھا پھر میں نے کہا چلو دو مند کے لئے اپنی شکل بھی لاتے ہیں تو میں نے اپنی شکل بھی لائی شکل تو تھوڑے بری ہوئی تھی سفر کے دوران بندے کی ایسی حالت ہو جاتی اور جب آپ چھت پر بیٹھے ہوں پھر ایسا ایسا جیسے ہم آگے کے تو آگے جوانا لائنہ لائنہ لگنا شروع ہوگی گھاڑیوں کی پھر وہاں دو مند کے لئے فسے تھے نکل کے پھر آگے ہم آگے کا سفر شروع ہو گیا اس چیز کو دیکھتے ہوئے بہت مزہ آ رہا تھا اور میں سچ کہوں تو پہلی بار اس طرف جا رہا تھا کشمیر کی طرف اس سیڈ کیونکہ اس سیڈ میں میں کبھی گیا ہی نہیں تھا سامنے والا بھی ہو جو تھا بھوڑ بڑا ہی کمال کا تھا پھر ایسا ایسا آگے سنگھا روڑ اور کچھا روڑ آ گیا تھا وہ کچھا روڑ پہ تو چلتے ہوئے گاڑی کو بڑا ہی ڈر لگتا تھا اور یہ جو ہے ویڈیو میں منا رہا ہوں چھت پہ بیٹھ کے اور یہ ویڈیو تھوڑی سلو ہے لیکن گاڑی تھوڑی تیز چل رہی تھی اور جب یہ سپیڈ زیادہ پکرتے تھے تو بہت ہی زیادہ ڈر لگتا تھا یہ اندری آئے نیلم جو کہ کل تک ہمارے ساتھ آت رہے گا کہیں پہ لوسی بہت قریب آ جاتی تھی اور کہیں پہ تھوڑا دور ہو جاتی تھی جہاں قریب آتی تھی تو وہاں آپ کے موبائل کے سگنل چلے جاتے تھے کیونکہ ادھر ایک ہی نیٹ ورچ چلتا ہے وہ ہے ایس کوم اور کہیں کہیں سگنل آتے ہیں آپ کا کہیں کہیں ورس اپ پہ میسیج ہو جاتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا مطلب انٹرنیٹ کام بہت کام ہی کرتا تھا میں نے تو پورے سفر میں چیک اڑ کیا انٹرنیٹ اتنا خاص چلتا نہیں تھا یہ نیلم والی اور یہاں سے پھر ہم آگے کو نکلے بہت ہی پیارے گھر بنے ہوئے تھے سامنے جب ہم نے یہ پہاڑ دیکھا تو ہم بہت خوش ہوئے جیسے جیسے ہم آگے جا رہے تھے تو سردی بھی بڑھتی جا رہی تھی پیچھے ہم نے بارش جو آئی تھی نا اس کی وجہ سے ہمیں بہت مزا آ رہا تھا جو ہوا تھی نا وہ بہت تھنڈی ہوا لگ رہی تھی اور خاص طور پر دریا کی وجہ سے بھی ہو سکتا کیونکہ دریا ہمارے ساتھ ساتھ جا رہا تھا کچھ جگہوں کے نا مجھے یاد نہیں ہے اور کچھ کے یاد تھے یہ اب پتہ نہیں کونسی کیا کہتے ہیں اس کو سٹاپ تھا یہ شہردہ شہردہ ہم پہنچا ہے شہردہ میں دس منٹ سٹاپ ہوا اور دس منٹ میں ہم نے جو آئی نا ادھر کھڑے ہو کے انجوائے کیا نیچے لوگوں کو دیکھا اس کے بعد آگے نکلے تو بہت زیادہ رشتہ تھا لوگ پھسے ہوئے تھے اور ہم بھی وہیں پھس گئے لوگ پانچ پانچ گھنٹے سے یہاں پھسے تھے لیکن ہم لوکل جا رہے تھے تو بس والے نے کہا ہم آپ کو جو مرضی ہو جائے یہاں سے لے کی سب سے پہلے لے کی نکلیں گے تو وہی ہوا اسے ہمیں نکال لیا پھر آگے نکلے تو آگے پھر پھسے گئے آگے تو بہت برا ہی پھسے پھر یہاں میں آدھا گھنڈہ لگ گیا وہ لوگ یہاں بہت ہی تنگ ہو رہے تھے کھڑے ہوئے پھر کافی ٹائم کے بعد ہم بھی نکلے وہاں سے آگے کو اور یہ روڑ تو اور ہی خطرناک تھا بیچ میں کوئی پچیس سے تیس کلومیٹر تھا جو کچھا روڑ تھا تو وہاں جو اینا بہت ہی ڈر لگتا تھا اور سائیڈ پہ کوئی کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں لگی ہوئی تھی کہ جو اینا بس والا جو ایک سائیڈ پہ چلا ہے اور دوسری سائیڈ پہ نہ جائے وہ کچھی سائیڈ سے بھی اپنے جو اینا اور ٹیک کرتا تھا اور نکل جاتا تھا اور وہاں سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا جب پوری بس ہلتی تھی پھر آگے گئے اور ہمیں یہاں آٹھ بج گئے تھے اور کھیل جو ہے تقریباً بیس سے پچیس کلومیٹر شاید رہ گیا تھا اس کے بعد ہم آگے نکلے کافی دیر بعد پھسنے کے بعد اور پھر آگے کھیل آگیا اور بارش بھی ہو رہی تھی بہت کم بارش ہو رہی تھی مطلب کوئی کوئی کرنی تھی اس کے بعد ہماری رات گزری رات ہماری بہت مشکل گزری کیونکہ ہم پہنچے آٹھ ساڑھے آٹھ کا ٹائم ہو گیا تھا اور ڈھونٹے ڈھونٹے ہمیں بارہ بج گئے کوئی ہوتل نہیں ملا آرڈی سارے ہوتل بک تھے اور اوپر جو اینا جانے کا رستہ بھی بند ہو گئے تھا آٹھ بجے بند ہو جاتا ہے تو ہمیں جو اینا رات کو نیچے ہی سونا پڑ گیا اس کے بعد ہم صبح اٹھتے ہی نکلے چیئر لفٹ کے لئے اور چیئر لفٹ کے لئے ہم نکلے تو یہاں بھی لائنیں لگی ہوئی تھے یہاں ہم تقریباً آدھا پونہ گھنڈا کھڑے رہے لائن میں لائن تھوڑی سی ہلتی تھی پھر پوری ہو جاتی تھی اور پیچھے عوام بہت زیادہ آگئی تھی پھر ہم نے سوچا چلیں یہ دوست بن گئے تھے گاڑی پہ ہی مجرہ والا کے لڑکے ہیں تو میں نے کہا چلیں ان کے ساتھ ہی ٹیم سپنٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی آگے جاتی ہیں تو ہم پھر کھڑے رہے اور پیچھے جب دیکھتے تھے تو عوام ہی عوام اور آگے دیکھتے تھے تو عوام ہی عوام یہاں ہم پونہ گھنڈا کھڑے تھے اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم پیدالی ٹریک کر کے ہائیکنگ کر کے سوری اوپر جاتے ہیں تو ہم ہائیکنگ کرنے کے لیے نکل پڑے راستہ لوگوں نے باتایا کہ دو گھنڈے لگیں گے ہم نے کہا چلیں کوئی بات نہیں ہم نکلتے ہیں جی ہم جا رہے ہیں ہائیکنگ کرتے ہوئے اوپر دو گھنڈے کا راستہ ہے اننکیل اور چیئر لیفٹ پہ جا نہیں سکے کیونکہ وہاں رش بہت زیادہ تھا تقریبا ہمیں دو گھنڈے یہی جائب جاتے تو ہم نے کہا ہم پیدل جاتے ہیں اور یہ ساتھ میں کچھ گجرہ والا کے لڑکے ہیں دوست بن گے تو یہ بھی ساتھ ہی ہیں تو ہم کٹھے جا رہے ہیں ہم لوگ ابھی تھوڑا سا سفر کیا ہم لوگوں نے اور اس کے بعد ہم آگے جا رہے ہیں ایسے لوگ جو آ رہے تھے ان سے پوچھا ہے کہتے ہیں جی جانے میں تو اڈائی گھنٹے لگتے ہیں واپسی آنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے اور یہ ہم بریج یا نا کروس کریں گے اور دیکھیں بہت پیارا ویو ہے پھر ہم نے وہ اوپر جانا ہے پہاڑی پر ہم نے انٹری کروا پھر ہم پل کروس کرنے لگے پل کروس کرتے ہوئے میں نے ادھر وزر کے شورٹ بھی لیے اور بہت پیارا ویو آ رہا تھا پھر اس کے بعد ہم نے آگے پھر انٹری کروا دو انٹر ہوتے ہی پہلے بھی انٹری کرانے پڑتے ہیں نکلتے وقت پھر انٹری کرانے پڑتے ہیں اور کیونکہ یہ سارا ہی جو انا لوسی کے پاس ہے تو اس لئے ڈبل آپ کو انٹری کرانے پڑتے ہیں اور یہ بھی ہے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اس لئے وہ انٹری کرواتے ہیں اور انٹری کرانے کے بعد وہ آپ کا سارا جو انا نمبر بغیرہ اور امرجنسی فون نمبر بغیرہ وہ سب کچھ آپ سے لیتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی حاصل ہو جاتا ہے تو آپ کے امرجنسی جو انا آپ کے کول کرسکے پھر میں نے لڑکے کو موبائل پکڑا ہے میں نے کہا چلو تھوڑی سی میرا بھی جو انا شوٹ کر لو مجھے بھی بیچ میں لے ہو تو بہت مزا آ رہا تھا ہائیکنگ کرتے ہوئے پھر ایسا ایسا ہم آگے کو بڑھتے گئے جیسے جیسے ہم اوپر جا رہے تھے بہت ہی زیادہ مزا آ رہا تھا اور ٹھن بھی بڑھتی جا رہی تھی اور ویدر بہت پیارا تھا اوپر بادل ہی بادل تھے اور رستہ بہت دشوار گزار تھا کہیں کہیں سے پون بھی سلپ ہو جاتے تھے اور جب ایک گھنٹہ گزرا ایک گھنٹے بعد میں نے جو انا یہ وڈی شوٹ کی اور ابھی بھی کافی سفر پڑا تھا جہاں سے بڑھ چیئر لفٹ آ رہی تھی وہ بہت اوپر تھی اس کے بعد میں نے دیکھا عوام تو پیچھے رہ گئی ہے میں توڑا سپیروس پر اوپر آ گیا پھر جب ہم چیئر لفٹ آ رہی پہ پہنچے تو وہاں بھارش شروع ہو گئی اور بھارش بھی بہت تیز شروع ہو گئی اور عوام یہ نیچے جانے کے لئے لائن میں لگی اور یہ بھارش آ رہی تھی اور میں جو آنا اوپر جا آ رہا تھا اوپر کا ٹریک آدھے گھنٹے کا ہے اور وہ پک کا ٹریک یہ جی ہم اوپر آنکیل پہنچا ہے اور یہ ٹریک تھا اوپر جو یہ سٹیپ بنی ہوئے یہ والا سٹیپ جو ہے نا ڈولی سے آگے سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ پنٹالیسمنٹ لگیں گے لیکن جو ہے نا ایک گھنٹہ تو آرام سے لگ جاتا اوپر آتے ہوئے لیکن جو ہائیکنگو اہرہ کرنے کے شکرین جو ہائیکنگ کرتے ہیں نا ان کے لئے یہ تیس منٹ ہی ہیں لیکن وہ تھوڑا جلدی میں اوپر آ جاتے ہیں تو میں بہت ہی جلدی اوپر آ گیا ساتھ میں جو لڑکے تھے وہ خلال نیچے ہی ہیں اور یہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے آپ جو دیکھ سکتے ہیں ہمارے بارش میں کھڑا ہو گیا اس سے نیچے سے بھی ہمیں ہائیکنگ کر کے ہی آیاں اس کا تقریباً دو گھنٹے بعد آ رہے تھے لیکن دیڑھ گھنٹے میں میں پہنچا ہوں دولی تک تو ایسی ہی ہے اوپر آل ساری ہائیکنگ ہے کیونکہ دولی پہ بیٹھنے کے لئے آپ کو تو وہاں تین سے چار گھنٹے بیٹھ کرنا بڑے گا بہت رش تھا انتہائی زیادہ رش کیونکہ عید کے آج پانچ ماں دن تھا تو بہت عوام آئی ہوئی ہے ادھر ہم نے سوچا ہم بھی جو آئی نا سیائر کرتے آتے ہیں بہت مزا آیا بہت ہی زیادہ مزا آیا میں ویسی بھی ہائیکنگ کا بہت شکری ہوں تو مجھے تو بہت زیادہ مزا آیا میں ابھی سوچ رہا تھا کہ نیکسٹ ٹرک دیا نا پھر ادھر کی بناتا ہوں اور آنے کا جو آیا وہ بھی مزفرباد سے یہاں آنے کے ہمارے دس گھنٹے لگے تھے لوکل ٹرانسپورٹ سے نہیں آیا تھا اب یہ آگے کہ آپ کو سین دکھاتی ہیں جہاں پھر ہم اوپر آگے ہیں اڑنکیل اور یہ بادل یہ آپ کے ساتھ ساتھ بادل ہے ابھی تو بارش کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آرہا بادل ہی ہیں اور اگر ڈھوپ نکلی ہو تو بہت ہی پیارا ویو ہوتا ہے ابھی ماشاءاللہ بہت پیارا ویو ہوا ہے لیکن بارش کے بغیر جو آنا وہ سین جو آیا وہ بہت پیارا ہوتا ہے یہ ہم نے ایک کمرہ لیا ہے جو ہمیں نا پانچ ہزار پائے میں ملا ہے ویسے زیادہ مانگ رہے تھے منتہ ترت لے کرنے کے بعد ہمیں پانچ ہزار میں یہ کمرہ دیا ہے اس میں چار بیڈ ہیں اور یہ ڈبل بیڈ ہیں اور یہ سنگل اور یہ کیا نیچے اور اس کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے بگس گزارہ ہی ہے گزارہ ہی ہے میں نے سوچا جا کے تھوڑا ایکسپلور ہی کرنے پھر تھوڑا آگے نکلا تو آگے کا گلو ہی ہوں تھا بہت ہی ہے بہت ہی ہے بہت ہی ہے بہت ہی ہے بہت ہی خوبصور ہیں نیچے گھڑے ہیں ہم گھڑوں کی سواری بھی کر سکتے ہیں بہت ہی ہے اور ایک جھرنا بھی ہے جو نیچے بیار ہے پہاڑوں سے برو پیگل کی نیچے آ رہی ہے بہت ہم